السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدن مسلین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے دن کی صحیح باتیں پروگرام لے کر کے حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے ضعیفوں ناداروں سے حمدردی آج کا موضوع چھیڑنے کا مقصد کل کا جو واقعہ ہم لوگوں کو دل دہلانے والا واقعہ جو مہاراشترہ کے اندر پیش آیا چھے چار معصوم بچوں کی ماں نے سہریہ اور افتیاری کی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی غروت نے اس کو خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا لہٰذا ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر کسی کو مساوی نعمتوں سے نہیں نوازا کسی کو کمزور اور کسی کو طاقتور کسی کو مال سے اور کسی کو عہدے سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اندر جو تفریق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جائے اور مالدار لوگ غریبوں کو ستائے اور ان کے اوپر مزاق تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرق یہاں پر رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے سے مدد حاصل کرے اور تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہوا آیا ہے کہ طاقت اور طوقات نے کمزور طوقات کا احتصال کیا ان کے خون و پسینے کو پچوس کر کے ان کو دانے دانے کے لئے ترس آیا اور کمزور لوگوں سے ضعیف لوگوں سے بیوہ اور مسکین لوگوں سے ہمدردی کا جو ہے پہلا زینہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے وجود کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور ان کے مشکلات میں ان سے گلے ملے اور اسی طرقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار احباب سے مالدار لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو جو مدد کی جاری ہے کہ جو ہے یہ ضعیفوں کی وجہ سے ہے اور تمہیں جو رزق مل رہا ہے جو ہے غریبوں کے صدقے میں مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث کو بیان کر کے مالداروں کو ثبوت دیا جا رہا ہے کہ جو عورت نے یہاں پر اس مہراشترہ کے اندر جو اپنے غربت کی بنیاد پر چار معصوم بچوں کو یتیم بنا کر کے چار معصوم بچوں کو اس دنیا کے اندر بے سہارا چھوڑ کر کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دی اور جاتے جاتے سوال کھڑا کر دیا کہ جو ہے آج مالدار لوگ جو ہے بے حس کیوں ہو گئے ہیں مسلمان بے حس کیوں ہو گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا یہ لوگ نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درو دروس ان کے پاس نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا ان لوگوں سے جو ہے نہیں گزرے تو یہاں پر مسلمان جو ہے بے حس کیوں ہو گئے ہیں یہ عورت نے ہم لوگوں کے لئے سوال کھڑا کر کے رکھ دیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان مالداروں سے جو اپنا سالانہ زکاة نکلتا ہے یا صدقات نکلتے ہیں کیا صحیح معنوں میں ان غربہ تک نہیں پہنچتا اگر پہنچ رہا ہے تو کس طرقے سے پہنچ رہا ہے اگر پہنچ رہا ہے تو یہاں پر ایک غریب طبقات کے لوگ جو بہوا اور مسکین کے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اسے مہنے کے اندر مسلمانوں کے خودکشی پر دو واقعات اسی رونما ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسکینوں اور بیواؤں یتیموں کے متعلق جو ان کے حال پر دریافت کرنا اور ان کے لئے کوشش کرنے والے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سویل اللہ سے تشبی دی ہے کوئی آدمی یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی کوشش کرتا ہے ان کا حال دریافت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جہاد فی سویل اللہ کے تشبی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اختیار کیے اللہ رب العالمین نے تو سور زہا کے اندر اس کا نقشہ کھیشہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ اور رہا يتیم کے اس کو نہ ڈانٹو اور رہا سائل کے تم اس سے نہ جھڑکو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیت قرآنیہ کے ذریعے سے یتیموں کا اور مسکینوں کا بیواؤں کا یہاں پر تعلیم دے رہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردانا اور محبتانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے اسلام ہم یہ تعلیم دے رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حسن اخلاق ایسے میدان میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہمدردوں سے غریبوں سے مسکینوں سے محبت کرنے کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہم اینی اصل کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اللہ مجھے برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق انعیت فرما اور مسکینوں سے اتیموں سے بیواؤں سے محبت کا جذوہ مجھے انعیت فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کر کے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے کہ ہم بھی جو ہے جو دعاوں میں سب سے بہترین دعا غریبوں کی کمزور لوگوں کی محبت کو مانگنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے لہذا میرے بھائیو اس معاشرے کے اندر اس معحول کے اندر اس دنیا کے اندر کمزور طبقات کو غریب لوگوں کو مسکینوں کو آج بہت سا بہت کم لوگوں اور اسی طریقے سے ان کا بوجھ محسوس کرتے ہیں ایسے نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسباق کو ان تعلیمات کو ان کے اخلاق کو ہم ایسے معاملات میں ایسے میدان میں ہم لوگ مدنظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنائے ہوتے تو اے عورت آج خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہوتی اگر ہم نے صحیح طریقے سے صدقات اور زکاة کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے زکاة کو نکالے ہوتے آج یہ عورت اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر کے نہ جاتی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عورت کل قیامت کے دن ان مالدار لوگوں سے پوچھے گی تو کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دوگے کیا مو دکھاؤگے کیا چہرہ بتاؤگے تو بتاؤ کہ میرے بھائیو کہ ایسے کتنے ایسے سارے لوگ ہوں گے ابھی تو اس واقعے سے ہم عورت پکڑنی ہے ہم اس واقعے سے عورت حاصل کرنی ہے کہ کوئی ایسا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہونے کا لائق ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی پیڑ بھر کے کھانا کھاتا ہے رات میں پیڑ بھر کے کھانا کھا کر کے سوتا ہے اور اس کا دوسرا مسلمان بھائی مومن بھائی بھوکا سو رہا ہے ایک ایسی مسلمانیت ہے ایک ایسی ہمدردی ہے ایک ایسی محبت ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لائق نہیں کہ مسلمان ہونے کے لئے ہم ہمدردی کو اپنائیں ہمدردی کو لائے کہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ اس چیز کو ختم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ مزید نبوی کے اندر کالی کلوٹی عورت جو مزید نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی جو جھاڑو دیا کرتی تھی جھاڑو مارا کرتی تھی اچانک سا اس کا انتقال ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے رات کے تاریخی میں اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تطفین کر دیتے ہیں صبح ہونے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کالی کلوٹی عورت کمزور عورت کمزور طبقات سے حصہ رکھنے والی عورت اس سے دریافت کرتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عورت جو جو مزید نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی صحابہ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والی تھی وہ جو ہے معمولی سی عورت تھی اس لئے رات بھی اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے جو ہے آپ سو رہے تھے ہم آپ کے نیند میں خلل جو ہے ڈالا مناسب نہیں سمجھا اس لئے نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تطفین کر دی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو ہے کہتے ہیں کہ چلو مجھے اس قبر جو ہے قبر کو بتاؤ تو قبر کو بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر کے پاس اس عورت کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی اور پیچھے صفحہ بنا کر کے صحابہ اکرام بھی جو ہے نماز جنازہ ادا کی اے واقعہ اے درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بتایا کہ یعنی کمزور لوگوں کی جو ہے اہمیت بتا رہی ہیں اللہ کے رسول ان کو بھی شمار کیا کرتے تھے جو آج ہم لوگوں نے اپنی گنتی کے انر نہیں لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گنتی میں لاتے آج ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر کے بتائے کہ یہ بھی محبت کے لائق ہے یہ بھی حمدردی کے لائق ہے یہ بھی غمکساری کے لائق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بترین دعوت اس ولی میں کی دعوت ہے کہ جس کے اندر جو ہے کمزور لوگوں کو غریب طبقات کو جو ہے حقیر لوگوں کو یتیموں کو مسکینوں کو بیواؤں کو چھوڑ کر کے جو دعوت کی جاتی ہے یا ان کو جو ہے ہٹا کر کے دعوت کی جاتی ہے سب سے بدترین دعوت ہے لہٰذا میں آپ کو جو ہے جو غریب طبقات ہیں یہ میرا جو ہے سب سے پہلا میسیج ان مالدار لوگوں کے لیے تھا جو اس عورت کے بنیاد پر مجھے اس موضوع کو چھیڑنا پڑا اور جن عورت جو ہے غریب طبقات سے تعلق رکنی والے ہیں میں ان سے جو ہے اپیل کرنا چاہتا ہوں میرا خط جاری کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتوں میں آپ کے غریبی کے وقت میں آپ کی جو ہے مسکینے کے وقت میں آپ کے یتیمے کے وقت میں آپ حمد نہ آرے حمد کو جو ہے ہارنے نہ دے کیونکہ تمہارے ساتھ رب ہوتا ہے لوگ تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے لیکن پرواں نہ کریں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوگا اور لوگ تمہیں جو ہے ٹھوکریں ماریں گے تمہیں جو ہے پروانہ کریں کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارا رب جو ہے سہارا کھڑا ہوگا اور لوگ تمہیں غریب مسکین یتیم اور اسی طریقے سے باتیں دے کر کے تانہ دیں گے لیکن پروانہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی اور غریبوں کی محبت کو مانگا کرتے تھے تو پروانہ کرے کہ لوگ آپ کو جو بھی کہے لوگ تمہیں یتیم کہیں گے لیکن پروانہ کرے کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر کے پیداویے ہیں اور لوگ تمہیں یتیموں کا مقام نہیں رکھیں گے پروانہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم پیداویے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مقام عطا کیا اور لوگ تمہیں عزت نہیں دیں گے جب تمہیں عزت نہیں دے گا تو یاد رکھنا کہ عزت اور زلت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے غریبی ستائے گی تو ایسے موقع پر میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر نظر دوڑائے کہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھتر باندے تھی تمہیں جب بھوک ستائے گی غریبی ستائے گی تو ایسے صورت میں ہمت نہارے اور اسی طرقے سے لوگ تمہارا مقام نہیں رکھیں گے تمہاری مسکینی کی وجہ سے تمہاری بیواؤں کی وجہ سے تمہاری غریبی کی وجہ سے تمہاری احتیمی کی وجہ سے عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بھلا دیئے پروا نہ کرنا غم نہ کرنا کبھی جو ہے یہ افسوس نہ کرنا کہ میرے اس بنیاد پر لوگ معاشرہ نے جو ہے میرا مقام نہیں رکھ رہا ہے تو یاد رکھو کہ معاشرہ نہیں رکھ رہا ہے تو نہیں رکھ رہا ہے لیکن اسلام نے تمہیں بڑا مقام دے رکھا ہے اسلام نے تو تمہیں بڑا مقام دے رکھا ہے کہ تمہارے صدقات پر تمہارے اوپر خرچ کرنے کے وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر خرچ کرنے کو بتایا ہے لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخر میں تمہاری غریبی میں تمہاری اس حالتوں میں سابر اور شاکر بننے کی کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین سے ہر ہمیشہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو غریبوں اور کمزور طبقات سے ہم دردے کرنے کی توفیق انایت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طرقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے